جیپنیز میں ہلو کو کہتے ہیں اور میرا نام جمشید ہے تو یہ جیپنیز لینگویج کا پہلا سنٹر ہے اپنا ہیدراباد کے اندر نہ صرف ہیدراباد میں بلکہ کراچی گلاو پورے سندھ میں یہ پہلا سنٹر ہے اور یہ ایک طریقے سے نون پروفٹ ہم نے ارگنیزیشن بنائی ہے اور اس کا مقصد فلائی ہے کوئی یہ نہیں کہ ہم ادھر بزنس کرنا ہے بہت نومینل سی فیس لے کے ہم یہاں پہ کورس کروا رہے ہیں اتنی فیس لے رہے ہیں جتنے میں کوئی انگلیش بھی نہیں سکھا سکتا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو دوہزار انیس کے اندر جاپان اور پاکستان کے درمیان جو کانٹریکٹ ہوا ہے اگریمنٹ سائن ہوا ہے اس میں تین لاکھ چالیس ہزار نوجوانوں کی ضرورت ہے پوری دنیا سے جاپان کو اس میں پاکستان سے بھی اب لوگ لیں گے اس سے پہلے جتنے بھی لوگ جاتے تھے اللیگل جاتے تھے وہ اب انشاءاللہ لیگل جائیں گے اور جو لوگ لیگل بھی جاتے تھے ان کے پاس سب سے آتا مسئلہ زبان کا ہوتا تھا ان کو زبان ہوا جاکے فست دیتے ہوا جاکے تو اب ہم یہاں پہ زبان نہ صرف بولنا لکھنا پڑھنا سکھائیں گے این ٹائف کیلئر کروائیں گے اور وہاں سے جو ہے بروز جپان جو سپورٹ کرے گا ہمارے ریان علی بھائی جو ہیں اور یوکیو نیشی آتا وہ سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں بہت زیادہ بروز جپان کے تعاون سے ہی کام جاری ہے اور انشاءاللہ ہیدر آباد کے نوجوانوں کا فیچر بدل لے گا انشاءاللہ میرے نام سارکبال عزیز ہے اور میں جاپنی لینگویج کا ٹیچر ہوں تو ابھی ہم لوگوں نے یہاں پر جو ہے ہیدر آباد میں جاپنی لینگویج کا جو ہے بیسک جو ہے این ٹائف کا کورس سٹارٹ کیا ہے تو اس کورس کے حوالے سے یہ سکس منت کا کورس ہے اس میں ہم بیسک جو ہے وہ لکھنا سکا رہے ہیں ہنڈر کھانجی ہے اور اس طرح سپیکنگ ہم سکائیں گے جو جاپنیز کا ایک انٹرنیشنل کورس ہی ہے این فائیف تو یہاں کلاسی دو کلاسی فلال ہو رہی ہیں تقریبا فیٹی اکری ہوں پر اسٹوینٹ سے اور دے آل ٹیکنگ انٹریسٹ بہت دلچسپی لے رہے ہیں بچے کیونکہ فیچر کافی ہے اس کار ہے جاپن جانے کے بعد دو ہے آپ کے پاس صرف زبان کا ہر ڈالیں زبان اگر آگئی آپ کو تو آپ کی نہیں ہے جاپن میں کام کرنا اور وہاں سیٹل ہونا تو بہت آسان ہے اس لیے اچھا یہ تو فورشنیٹ ہے کہ ہیدر آباد میں صرف یہ واحد ادارہ ہے اور میرے نام سر اقبال جی میں خود جاپن کے اندر ساتھ ساتھ آٹھ سال میں نے گزار رہی ہیں تو میں انٹرپلٹر بھی کام کیا ہوا ہے میں نے بھی سنگاپور میں تھا پاک سوزوگی میں تھا جیسے انگلیش لینگویج اور آئیٹس کا بھی استاد ہوں تو اس حوالے سے بچے جو ہے بڑی دلچسپی لے رہے ہیں اس لینگویج کے اندر کیونکہ یہ بلکل ڈیفرنٹ لینگویج ہے لیکن یہ ہے کہ بچے ماشاء اللہ اور ہم پڑا اس لیے رہے ہیں کہ ہم نے خود ہمارے ایکسپیرینس ہے جاپن میں رہنے کا تو ہم بڑے ایزی ویمیں ان کو بڑھا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے فیچر جو ہے وہ بڑھائیٹ ہو اور یہ کچھ اپنے لیے اپنے ملکے لیے کچھ کر سکیں تینکی کوریوہ سینسے انو واتاشیوہ جونی سان سائندس منہ سان منہ سان گکل سائندس اور یہاں پر جو ہے وہ سر اقبال ہیں یہ ہمیں جیپنیس لینگویج پڑھاتے ہیں اور بہت اچھے طریق سے ہمارے ساتھ یہاں پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے ہمیں پڑھائے جا رہا ہے کوپریٹ کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ اور بہت اچھے طریق سے ہم یہاں سے جو ہے وہ جل ہمیں امید ہے کہ یہاں سے بہت اچھی طریق سے لینگویج سیکھیں گے اور انشاءاللہ جب وہاں جائیں گے تو یہ ہمارے لئے بہت کارامد ہوگی اچھے طریق سے ہمارے بہت کارامد ہوگی یہ اس انسٹیٹیوٹ کے لائوہ اس جگہ کے لائوہ اس وقت ہیدر آباد میں کہیں بھی نہیں سکھائی جاری یہ واحد انسٹیٹیوٹ ہے واحد ادارہ جو جیپنیس لینگویج سکھا رہا ہے اور بچوں کے ساتھ بہت زیادہ کوپریٹ کر رہا ہے یہاں کی انتظامیاں بہت اچھی ہیں بہت شیفہ پاکستان جندیس خریوہ 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 بس اردو میں اس کا یہ مطلب ہے میرا نام عبدالواہب ہے اور میں پاکستانی ہوں اور یہ میرے ٹیچر ہیں جیپنیس کے اور یہاں پہ بہت اچھا ایڈموسپیار ہے اور فرس ٹائم ہوا یہ ہیدر آباد کے اندر کہ اتنے اچھے لیویل پہ یہاں بھی جیپنیس لینگویج سکھائی جاری ہے تو یہ بہت اچھی اپرچنیٹی میں تو چاہتا ہوں کہ ہیدر آباد کے سارے ینگسٹر یہاں پہ جوائن کریں اور یہ اتنی بیس اپرچنیٹی سے فائدہ اٹھائیں اور انشاءاللہ اگر لینگویج بہت اچھی طریقے سے آپ سیکھ لیں تو این فائیب لیویل جس طریقے سے سر سکھا رہے ہیں تو بہت ایزی بھی کوئی مشکل ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے پر اللہ نے چاہا تو پھر ہم جاپان میں جا کے آپ نے درمز کمپلیٹ کریں گے موسیقی